بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوڈیو پیارے بائی اور بہنوں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آسان سا سستا سا نسخہ پیش کروں گا جو کہ ایک وقت میں پانچ امراض پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر بندہ اس کو بنا سکتا ہے ویسے تو اس دعائی کے بہت سارے فیدے ہیں لیکن پانچ امراض میں بالخصوص آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا بعض اطبع اکرام جو مزاجوں کو سمجھتے ہیں وہ اس کو بہت سارے امراضوں علامات میں استعمال کروا سکتے ہیں پانچ امراضوں کی نسبت سے اس کا نام ہے تریا کے خمسہ گولیاں یعنی پانچ امراض پہ کام کرنے والی تریاک اثر گولیاں اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے تمہ لینا ہے بغیر بیجوں کے تمہ کا چھلکا اور تمہ کا گودہ جو خوشک ہوتا ہے وہ آپ لے لیں پانچ تولہ اس کے بعد آپ نے حرڑ سیاہ جس کو حلیلہ سیاہ کہا جاتا ہے جنگ حریڑ بھی اس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لینی ہے پانچ تولہ اس کے بعد آپ نے مرچ سیاہ جو ہے یہ لینی ہے پانچ تولہ اس کے بعد آپ نے سند یا جس کو زنجبیل یا خوشک ادرگ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے پانچ تولہ اس کے بعد شہد خالص یہ بھی آپ نے لینا ہے پانچ تولہ تمام ادویات کا پورٹر بنائیں یہ شہد شامل کریں چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی دن میں ایک بار دو بار تین بار آپ دے سکتے ہیں ایک گولی صبح و دوپیر شام دے سکتے ہیں ایک گولی روزانہ دے سکتے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے تو دو گولیاں بھی دن میں تین دفعہ دے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جب مریض کا وزن بہت زیادہ ہو اب آتے ہیں کہ یہ دوا پانچ کن امراض پر کام کرے گی سب سے پہلے مٹاپا مجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ مٹاپا جو ہے اس پہ یہ دوای کام کرے گی مریض کی عمر وزن حوض برداشت کو مدی نظرہ کر ایک گولی دو گولی تین گولی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد ایسے مریض جن کو قبض رہتی ہے دائمی قبض رہتی ہے ان مریضوں کو بھی آپ یہ دوای استعمال کروا سکتے ہیں تازہ پانی کے ساتھ انشاءاللہ قبض پرانی قبض کا خاتم کر دیں اس کے بعد گیس ٹربل ایسے مریض جن کو گیس کی شکایت رہتی ہے ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت آلہ پائی کی دوایی ہے اس کے بعد جسمانی دردی جن لوگوں کو جسمانی درد نہیں ہوتی ہیں اسابی کمزوری تھکاوٹ سستی پٹھوں میں کچھاؤ جوڑوں میں درد گینٹیا ریح بادی کے درد ان سب کے لیے بے حد مجرب ہے ایک سے دو گولی دن میں ایک سے تین دفعہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ مریض کی جو طاقت عمر وزن صحت کو آپ نے بدل نظر رکھنا ہے اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا مسئلہ بھوک کی کمی بہت سارے لوگ آتے ہیں بھوک نہیں لگتی کھایا پیا حضم نہیں ہوتا ایسے لوگ جن کو بھوک نہ لگ رہی ہو بہت زیادہ کمزور ہوں اور کھایا پیا جو ہے ان کو درست لگنا رہا ہو ان کو یہ دوائی پھر آپ نے آدھی گولی دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ دینی ہے ان کو ایک گولی نہیں دینی ہے اس کی مقدار خورا کم کر دینی ہے آدھی گولی دن میں دو دفعہ یعنی آدھی صبح دے دیں آدھی شام دے دیں یا آدھی دن میں تین دفعہ دے دیں انشاءاللہ بھوک بھی کھل جائے گی اس کے علاوہ اس دوائی کو بہت ساری اور صورتوں میں استعمال کروایا جا سکتا ہے شگر میں شگر کی وجہ سے ہونے والے مسائل میں استعمال کروایا جا سکتا ہے تمام تر تر گرم تر سرد خشک سرد ان تمام مسائل میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق آپ اس دوائی کو پندرہ دن ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو واہ استعمال کروا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ